حضرت رکیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قدیچہ تلکبرا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحب ذاتی حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے سات سال پہلے سیونی ایرز بفو پروفت خورت حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی و اس وقت نبی صلی اللہ عنہ کی عمرت تیس سال تھی حضرت زینب سے تقریباً تین سال چھوٹی حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت رکیہ حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امی کنسوم رضی اللہ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ہیں جو ابو لحب کے دو بیٹوں کے عقد نکاح میں تھیں آپ کے نبوت کے اعلان کے بعد ابو لحب کے کہنے پر دونوں بدبخت بیٹوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زینی طور پر عذیت دینے کے لئے دونوں بیٹیوں کو یک لخت ایک ہی موقع پر طلاق دے دیں اور بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے بیٹیوں کی طلاق کا دکھ بھی تھا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے صبر بھی دیا اور ظاہر ہے یہ حکمت سمجھنے کی بھی توفیق دی اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رستہ ان کے لئے کھولا اور پھر یہ دونوں ازواج حضرت رکیہ اور حضرت عثمان بہت زیادہ محبت تھی ان دونوں میں یا بیوی میں اور ان دونوں نے پھر حجرت کی حبشا کی طرف اور اپنی بیٹی اور دماد کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام کے بعد یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کی راہ میں حجرت کی ہے اور مکہ حجرت مکہ سے حبشا حجرت کر جانے کے بعد ایک دفعہ واپس مکہ تشریف لائے لیکن ابھی پھر مکہ کے حالات جب نہ سازگار تھے اسلام اور ایمان کی سلامتی کے لئے تو پھر واپس حجرت کر کے حبشا تشریف لے گئے اور پھر جب مکہ تشریف واپس حجرت کر کے لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے حجرت کر کے مدینہ میں دونوں میں یا بیوی تشریف لے گئے اور یہ دونوں ازواج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو حضرت آس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ان کی مواخات کا معاملہ ان کے ساتھ کیا گیا لیکن بس دو ہجری میں ہی حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو چہچک سمال پاکس کا مرض ہوا ایک بباک کے شکل میں آتا ہے اور جب غزوہ بدر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تھے یہ دیکھیں محبتوں کا پیمانہ بیٹی کو چہچک کا مرض ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدانے جنگ پر تشریف لے جا رہے ہیں یہ وہ محبتوں کا پیمانہ ہے جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں فرمایا جہاد اور اللہ کی محبت یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ تمام چیزوں پر غالب نظر آتے ہیں اور کتنا پریکٹیکل اور کتنا ریشنل اور کتنا کلیر کٹ پرائیورٹیز اور ترچیخات نظر آ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کا کہ ان کی عادت کے لیے میں ہی پہ رہو اور آپ نے ساتھ ہی وعدہ بھی فرما دیا کہ تمہارا یہاں پر رہنا جو ہے اس کے باوجود کیونکہ نیت اِنَّمَا لَمَالُ مِلْنِیَاتَ حَمَالْ قَدَارُ عُمْدَانِ نِيَاتُ پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان وانٹڈ ٹو لیف وہ جہاد لیکن آپ کی تاقید کی بنیاد پر عیادت کے یہ ٹھہرے وہاں پر بیوی کی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے عجر کا بات بھی فرما دیا تو یہ دیکھیں آپ کہ بیوی کا درجہ بھی کتنا زیادہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شوہر کو جہاد کے بدلے بیوی کے ساتھ تمہارداری کا بھی حکم جخیبو دے دیا اور ہمیں وقت چلتا ہے کہ اتنی زیادہ بیماری تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی کہ پیچھے سے ان کی وفات ہوئی اور جب حضرت زید بدر کی یوم الفرکان کی فتح کی خبر لے کر مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی قبر پر تشریف فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاڑی تھی داڑی تہر ہو گئی اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر تشریف لے کر آپ نے فرمایا کہ عثمان بن مازون جا چکے اب تم بھی ان سے جامل ہوگی یہ پہلے صحابی تھے جو مدینہ میں فوت ہوئے تھے اور حضرت فاطمہ تو زہرہ بھی اپنی بہن کی قبر پر بیٹھ کے رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کے پلے سے ان کے آنسو پہنچے کتی محبت بھی ہے شفقت بھی ہے اور پھر وہی بات ہے کہ فوت شدگان پر رونیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رونے کا طریقہ کر کے دکھائے ہے اور رونے والوں کو جن کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے ان کو منع نہیں کیا کیونکہ ہمارا دین فطری دین ہے نیچرل نومل انسٹنگٹس کا گلہ نہیں دباتا ہمارا دین کیونکہ دکھ میں غم میں پریشانی میں آنسوں کا بہنہ ایک فطری ریفلیکس ہے اس سے نہیں منع کرتا ہاں اس کے بیانڈ جو چیزیں غیر شرع ہیں اس سے بہرحال دین منع کرتا ہے حضرت رکیر رضی اللہ علیہ وسلم ان کے حبشہ کے قیام کے دوران ایک لڑکا جن کا نام عبداللہ رکھا گیا تھا وہ پیدا ہوئے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم ان کی کنیت عبداللہ بھی انہی کے حوالے سے اور یہ بیٹا بھی چھے عمر کا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نواسہ حضرت عبداللہ یہ بھی چھے عمر کے تھے کہ ایک مرغ نے ان کی آنکھ میں جو خیف وہ چونچ ماری جس کی وجہ سے چہرہ پورا برم آ گیا سوج گیا بس اس کی وجہ سے پھر وہ زخم کتاب نہ لات چکے اور چار ہجری میں وہ ان کی بپاعت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کا نماز جنازہ بھی خود پڑھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے ان کو قبر میں اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی اور داماد کی خوشگوار ازواجی زندگی کے حوالے سے یہ الفاظ ہیں کہ رکیہ اور عثمان سے بہتر میہ بی بی کسی انسان نے نہیں دیکھے تو بہت ہی خوشگوار بہت ہی محبت کرنے والا گھرانہ اور آپس میں ازواجی حسن سلوک اس گھرانے میں نظرات ہیں اور پھر حضرت عمیہ حضرت رکیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت عمیہ کلسوم حضرت عمیہ کلسوم رضی اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت قدیجہ تلقبرہ کی تیسری صاحب ساتھی ہیں اور یہ نبوت سے چھ سال پہلے ان کی ولادت کا تذکرہ پتہ چلتے ہیں اور حضرت رکیہ کی طرح حضرت عمیہ کلسوم رضی اللہ تعالی نے یہ بھی ابو لہب کے بیٹے کے عقت نکامی تھی اور ان کو بھی طلاق دی گئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بیٹوں کو بلایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میرا اٹھنا بیٹنا تمہیں ساتھ حرام ہے اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی اور دونوں کو اگدم سی طلاق ملی اور پھر ابھی کچھ دیری سالی گزرے تھے تو حضرت رکیہ جب فوت ہو گئی دو ہجری میں جب حضرت رکیہ رضی اللہ حضرت عثمان زہر اپنی تھی مہبوب بیوی جو ہجرت میں پہلے حبشاہ پھر مپس مکہ پھر حبشاہ پھر مکہ پھر مدینہ سارے دین کے سفر میں جیسے زور بازو ہیلپر سپورٹر ایک محبت کی ایک سایاں بن کے رہی ہیں تو وہ بیوی بہت ہی مہبوب تھی اور جب بیوی فوت ہو گئی تو حضرت عثمان غری بہت زیادہ صدمے میں تھے اور یہ وہی موقع ہے جب حضرت عمر رضی اللہ کی بیٹی حضرت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی بیٹی رشتہ جو ہے اس کی تجویز دی تھی لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے صدمے کی وجہ سے انکار کیا تھا اور حضرت عبو بکر نے بھی خاموشی اختیار کی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں صحابہ اکرام کا تذکرہ جو ہے وہ جیسے نیم خفگی کی کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو میرا جواب ہی نہیں دی اور وہ خاموش رہے ہیں اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کیا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت جلد حفظہ کو حفظہ کو عثمان سے بہتر شہر اور عثمان کو حفظہ سے بہتر بیوی عطا فرمائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہوئی حقیقتہ نیسے ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے عقد نکاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت امی قلزوم جو ہے اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد نکاہ میں حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا نکاہ ہوا اور کچھ ہوایات ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ جبریل امین کی معرفت مجھے یہ پتا چلا ہے کہ امی قلزوم کو اسی حق مہر پر رکیہ کو ادا کیا تھا تمہارے عقد نکاہ میں دے دوں لیکن عثمان بھی میں بہرحال اختلاف موجود ہے حضرت امی قلزوم بھی نکاہ کے بعد چھ سال تک زندہ رہی اور نو ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہی میں یہ بیٹی بھی فوت ہو گئی حضرت صفیہ حضرت امی اعطیہ حضرت اسمہ بنت عمیس انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق آپ کی بیٹی کو بھی خوصل دیا اور آپ نے اپنی چادر بھی دی اپنی بیٹی کا خود جنازہ بھی پڑھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کو جنت البقی میں سپردخواہ کیا گیا لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے پیاروں نیر ان ٹیر ونز کی وفات کی کتنی آسمائشیں دین کے رستے میں چلتے ہوئے تو جو عذیت جو تکلیفیں جو پتھروں کا برسانا جو پیٹ پہ پتھوں کا پاننا وہ غم دکھ پریشانیاں خوف تو ساتھ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کتے کتے بڑی غم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیاتِ طیبہ میں دو بیویاں فوت ہوتی تین بیٹیاں فوت ہوتی تین بیٹے فوت ہوتے ہیں نوازہ فوت ہوتا ہوا نظرار کتے بڑے بڑے غم ہیں دو بیٹیوں کو تلاک ہو گئی ایک بیٹی کا حمل گر گیا ہر کلیمٹی ہے پیاروں کی جدائی اور پیاروں کی وفات پھر ذرا ایک فیرس تو دیکھ لینا دو بیویاں تین بیٹیاں تین بیٹے ابھی آپ نے نوازے کی وفات اور پھر سب کے نمازِ جنازہ سب کی میت کے غسل کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفسِ نفیذ کیونکہ شریعت کے احقامات کی پابندی اور ان موقعوں کے اوپر بھی اپنا حلم اپنا تحمل اپنی معاملہ فہمی اپنی بردباری اور اپنے حواظ کو سلامت رکھنا یہ سبر ہے یہ ہوتا ہے سبر سبر کی ڈیپنیشن کیا ہے کہ دکھ میں غم میں پریشانی میں اپنے حواظ کو استراب بچینی سراسیمگی اور ڈپریشن سے روکے رکھنا اور اپنے حواظ کو سلامت رکھنا کیا یہ سبر کا پہاڑ نظر نہیں آ رہے اتنے پیاروں اور اتنے نیر ڈیر وانس کی تین بیٹوں کی ففات تین بیٹیاں اوپر نیچے کتنے بڑے بڑے غم عامل خزن کا ٹوٹ پڑنا آپ کیا ساب کو اسمایا گیا تھا لیکن اس کے باوجود سبر ہے آنکھوں سے آسو جاری ہیں زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں غسل میں شریعت کے حقامات کی پابندی کی جاری ہے جنازے کی نمازیں خود بڑھائی جا رہی ہیں اتنی حساسیت کے باوجود بھی ایموشنز کی روح میں بے نہیں جا رہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں زبط نفس عطا فرما اللہمہ جہلنے سبور و جان